کیا آرمی چیف بننے والا غیر محبے وطن بھی ہو سکتا ہے؟ فوج میں تقسیم کی سازش کیوں؟ روزامہ جنگ کے کولم نگار سلیم صافی اپنے کولم فوج میں تقسیم کی سازش میں لکھتے ہیں کہ اس حلاب کی صورتحال میں عمران خان کے یو سیاسی جلسے کرنا اپنی جگہ لیکن جب ہر جلسے میں عمران خان افواج پاکستان سے متعلق حرزہ سرائی کرتے ہیں تو نہ صرف سیاست اور صحافت اس کے گرد گھومنے لگ جاتی ہیں بلکہ دنیا کی توجہ بھی اس طرف سے ہٹ جاتی ہے آرمی چیف کی تقروری کا مرحلہ فی الحال تین مہینے دور ہے لیکن انتخابی جلسے میں انہوں نے ایسا بیان دیا کہ جس کی وجہ سے فوج کی موجودہ سابق اور آنے والی قیادت سے متعلق ایک غیر ضروری بحث شروع ہو گئی دوسری طرف تمام افواج کی ترجمانی کرنے والے آئی ایس پی آر کو یہ بیان جاری کرنا پڑا کہ عمران خان کے بیان کی وجہ سے افواج پاکستان کی صفوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے عمران خان نے یہ تاثر دیا کہ آرمی چیف بننے کے لیے کولیفائی کرنے والوں میں کوئی غیر محبے وطن بھی شامل ہو سکتا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سابق صدر زرداری سابق وزیراعظم نواز شریف یا موجودہ وزیراعظم شہباز شریف تھری سٹار جرنیلوں سے باہر کسی کو آرمی چیف نہیں بنا سکتے عمران خان کے اس فکرے سے یہ تاثر نکلتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی تھری سٹار جرنیل غیر محبے وطن بھی ہو سکتا ہے اب یہ تو ظاہر ہے کہ آنے والے آرمی چیف کے لیے حضب روایت چند نام موجودہ آرمی چیف بھیجیں گے اور وزیراعظم ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے یوں عمران خان نے موجودہ نہیں بلکہ آنے والے آرمی چیف کو بھی ابھی سے متنازع بنانا شروع کر دیا ہے حالانکہ تقرر کوئی بھی کرے لیکن تقرری کے بعد وہ فوج کا چیف ہوتا ہے آئینی اور اصولی طور پر تو آرمی چیف کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر عمرانی کلیے کو صحیح مان لیا جائے تو بھی ان کی گفتگو خرافات کے سوا کچھ نہیں مثلا جنرل زیا کا تقرر بھٹو نے کیا اور پھر ان کے دور میں ہی ان کو پھانسی ملی جنرل مشرف کا تقرر نواز شریف نے کیا تھا اور اسی جنرل مشرف نے انہیں اقتدار سے باہر نکال کر مارشاللہ لگا دیا جنرل آصف نواز جنرل وحید کاکڑ جنرل جہانگیر کرامت جنرل پرویز مشرف جنرل اشفاق کیانی جنرل راہیل شریف اور جنرل کمر جاوید باجوا سب وہ آرمی چیفز ہیں جن کا تقرر مسلم لیگ نون یا بیپس پارٹی کے وزراء آزم نے کیا تو عمرانی کلیے کے مطابق کیا یہ جرنیل غیر محبے وطن یا کرپشن کی سرپرستی کرنے والے تھے حالانکہ آرمی چیف صرف اپنی فوج کا چیف ہوا کرتا ہے جنرل راہیل شریف کا انتخاب نواز شریف نے کیا تھا لیکن ان کے دور میں ان کی حکومت کے خلاف دھرنے ہوئے اور اسی دور میں آئی ایس آئی پی ٹی آئی کی سرپرستی کرتی رہی اسی طرح جنرل کمر جاوید باجوا کا انتخاب میاں نواز شریف نے کیا تھا لیکن ان کے دور میں نواز شریف حکومت سے محروم ہوئے اور عمران نیازی نہ صرف وزیرعظم بنے بلکہ تاریخ کے وہ وزیرعظم رہے جن کی فوج نے سب سے زیادہ مدد کی آخری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر پاکستانی خواہ و سیویلین ہو یا فوجی محبے وطن ہے کسی فوجی کی حب الوطنی سے متعلق کوئی سوال اس لیے نہیں اٹھایا جا سکتا کیونکہ اس نے ملک کے خاطر جان قربان کرنے کی قسم کھائی ہوتی ہے فوج میں جو لوگ ہر میار پر بہترین قرار پاتے ہیں وہ تھری سٹار بنتے ہیں اور ہر تھری سٹار آرمی چیف بننے کا اہل ہوتا ہے یوں ان میں حب الوطنی اور کرپشن کی بنیاد پر تفریق کرنا کبھی ترین حمل ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے